چار چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ خالص اور پکا منافق ہے اِزَا تُمِنَا خَانَا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے منافق خائن ہوتا ہے جب بھی امانت رکھی جائے وہ خیانت کرتا ہے اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے گھر کے گرد کافروں نے محاصرہ کیا ہے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ آج حضور کی زندگی کا چراغ بوجھا دیں گے وہ باہر تلواریں لہرہ رہے ہیں اور حضور علی کو وسیعت کر رہے ہیں کہ صبح ان کی امانتیں واپس کرے گے تم بھی مدینے پلٹ آنا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں تو کس طرح ہم امانت میں خیانت کر سکتے ہیں کچھ شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے اور امانت صرف مال کی نہیں ہے اگر کسی مجلس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ مجلس تک رہنی چاہیے باہر اس کو مشتہر نہ کیا جائے بلکہ تم سے کوئی شخص بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈر رہا ہے کہ کوئی اور نہ سن لے تو اس بات کو بھی آپ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھنے کے پابند ہیں اس لیے کہ اس نے آپ پر اعتماد کیا اور اس نے آپ کو بتائی اور آپ نے اس کی تشہیر کر دی تو پھر یہ بدترین صورتحال ہے تو فرمایا مومن کی کیا شان ہے کہ وہ امانت دار ہوتا ہے اور منافق کی پہلی علامت کیا بتائی جب اس کے پاس مانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے اور جب وہ بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے مومن کا جھوٹ سے تعلق کیا مومن تو سچ کا خوگر ہے مومن کی زبان سے تو خیر پھوٹے گی سچائی پھوٹے گی جھوٹ کیسے پھوٹ سکتا ہے اور ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی جو بڑے ہیں ان کی خبر نہ دوں تو اسے ابا نے کہا کیوں نہیں حضور اشارت فرمائے تو آقا کریم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا پھر اشارت فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا تیسری چیز بیان کرنے کے لئے حضور ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضور نے ٹیک چھوڑ دی بات کی اہمیت کو اور جاگر کرنا رہا اور پھر حضور نے فرمایا اور جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا پہلے تو ٹیک چھوڑی اور پھر حضور اتنی بار یہ لفظ بولا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار آ رہا تھا کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لیں ہمیں بات کی اہمیت کی سمجھ آ گئی لیکن حضور بار بار کہتے تھے اور شہادت حضور کے لفظ بھی جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا تو یہ جھوٹ اتنی بری بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فن ہے جھوٹ نہ بولیں تو سودہ ہی نہیں بکتا میں کہتا ہوں جاپان والوں کا کیسے بک جاتا ہے پوری دنیا بیچ رہی ہے ہمارا ہی نہیں بکتا ہم پھر سودہ نہیں بیچ رہے ہم جھوٹ بیچ رہے ہیں جو بیچیں کے کمائی بھی پھر اس کے مطابق ہو تو فرما جب بولے جھوٹ بولے یہ منافق کے علامت بتائی گئے اور جب اہد کرے تو اہد کو توڑ دے اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا اہد نہیں ہے ہمارے ایک ذمہ دار شخص نے یہ بات میڈیا کے سامنے کہی تھی کہ جو اہد ہے وعدہ ہے وہ کوئی قرآن و حدیث ہے ہاں قرآن و حدیث ہے جس کے پاس اہد کی پاس داری نہیں اس کے پاس دین ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ دین ہے ہمارا وائزہ خاصا مفجرہ اور فرمایا کہ جب وہ کسی سے لڑتا ہے جگڑا ہو جاتا ہے کسی سے الجھاؤ بن جاتا ہے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے